اسلام علیکم دوستو آپ کا میز بان عامر عزیز ملک سلام عرض کرتا ہوں دوستو آج جس شخصیت کے بارے میں میں ذکر کرنے والا ہوں وہ ایک مشہور سیاستدان اور جاگیردار ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں کمیل سیکشمنٹ پر جائے سے ضرور اگاہ کریں بیل کپٹن دبا کے آل نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں سردار سلیم حیدر یکم جونس 1969 کو زلائٹک کی تحصیل فتح جنگ کے گاؤں درنال میں سردار جنگ بہادر خان کے گھر میں پیدا ہوئے سردار سلیم حیدر نے ابتدائی تعلیم تلگنگ میں حاصل کی سردار سلیم حیدر خان نے سیٹلائٹ ٹاؤن ڈگری کالج سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی سردار سلیم حیدر ایک جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سردار سلیم حیدر بچپن ہی سے سیاست میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں سردار سلیم حیدر کالج کے زمانے میں دو بار سیکٹی جرنل اور تین بار مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بھی رہے کالے لائف سے ہی وہ ذلفکار علی بھٹو کو پسند کرتے تھے بعد ازاں ذلفکار علی بھٹو کی شخصیت سے متاثر ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے نائنٹین نائنٹی سیمن کو پہلی بار ڈیسٹے کونسل کا الیکشن لڑا اور ظلہ ناظم منتخب ہوئے سردار سلیم حیدر نے دو ہزار دو میں ہلکہ پیپی اٹھارہ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا اٹھتیس ہزار ووٹ حاصل کیے مگر کامیاب نہ ہو سکے سردار سلیم حیدر سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کے قریبی رشتدار ہیں سردار سلیم حیدر نے دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہلکہ این نے ففٹی نائن اٹھک سے الیکشن لڑا ان کے مدد مقابل مسلم لیگ نون کے عاصف علی ملک تھے سردار سلیم حیدر دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں ایک بھاری مارجن سے عاصف علی ملک کو شکاست دے کا رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار بھی رہے سردار سلیم حیدر کھیلوں میں کریکٹ، ہاکی، فوٹ پال، کشتی، باکسنگ کو بھی پسند کرتے ہیں اور جنگلی جانوروں کا شکار بھی کرتے ہیں سردار سلیم حیدر کتابیں پڑھنے کے بھی شوقین ہیں مگر سیاست کی وجہ سے ہلکے کے لوگوں سے میل جول کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پاتے سردار سلیم حیدر دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میجر طائر صادق سے ہارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں کہ میل سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں تب تک کے لئے اپنے مذبان آمیر عزیز ملک کو اجازت دیجئے اللہ نگبان پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ بان